اسلام علیکم پڑ چکی تھی اس کے اوپر پاکستان نے ایک سٹیک کروایا تھا اور کوشی تھی پاکستان کی کہ یہ سٹیک کامیاب ہو اور پاکستان کو یہ پینیلٹی نہ دینی پڑے تو پاکستان اسٹیک کے اوپر کامیاب ہو چکا ہے اور دی ورڈ بینک انٹرنیشنل سینٹر فارس سیٹلمنٹ آف انویسمنٹ ڈیسپوٹ یعنی ایک سیڈ کی جانب سے پاکستان کا یہ سٹیک قبول کر لیا گیا گرانٹ کر دیا گیا ہے اب پاکستان کو روک دیا یہ ہے کہ آپ نے ابھی یہ پیمنٹ نہیں کرنی اب دیکھیں دوستو آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جو پاکستان نے چھے رب ڈالر پے کرنا ہے اسٹریلین کمپنی کو اور ایک آپ کو پتا ہے تنازہ تھا پاکستان کا اسٹریلین کمپنی اور اس کی ایک جوائنٹ کمپنی جو کہ چلی کی ایک کمپنی ہے نارمالی تو ہم اسٹریلین کمپنی کو جانتی ہیں جن کے ساتھ ہمارا ایک تنازہ کھڑا ہو گیا ریکوڈی کو لے کر پاکستان نے ان کی مائننگ کو کینسل کر دیا تھا جس کے بعد یہ سب کچھ ہوا اب دوستو اس کمپنی کا نام ہے ٹیتھیان کوپر کمپنی اب دوستو پچھلی جولائی یعنی پچھلے سال کی جولائی کے اندر جو ٹری بونل تھا اس کے اوپر ان کی جانب سے پاکستان کو کہا گیا تھا کہ بھئی آپ کیس خار چکی ہیں اور آپ اب پے کرتے ہیں یہ کچھ چھے ارب ڈالر تک کی رقم بن جاتی تھی یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں دوستو اگر دیکھا جائے تو یہ کوئی چار ارب ڈالر اس میں ڈیمیجز بتائے گئے تھے اور ایک شہر یا سات ارب ڈالر پری اوارڈ انٹرسٹ بتایا گیا تھا جو کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے اب اس کمپنی کو پے کرنا ہے لیکن دوستو پاکستان کیونکہ اتنی بڑی رقم پچھلی جولائی کے اندر جب یہ سب کچھ ہوا تو پاکستان کی یہ کوشش تھی کہ اس کے اوپر سٹے ہو جائے اب وہ سٹے کامیاب ہو چکا ہے لیکن ابھی کیس ختم نہیں ہوا ابھی اگلے سال کی مئی کی اندر اس کا فائنل ڈیسیشن سامنے آئے گا کہ آگے اب کیا ہوگا اب دیکھیں دوستو اتنی بڑی رقم اگر دیکھا جائے تو پاکستان دے نہیں سکتا سیدھی سی بات ہے پاکستان کے پاس اتنا پیسہ آپ کو بتا ہے اگر ہوتا تو پاکستان اور بھی وہ سارے پروجیکٹ کو فینینس کر سکتا تھا اب ظاہر سی بات ہے اگر یہ کیس یہاں سے آگے بھرے گا اور بھر کر اگر اسی کمپنی کے حق میں پھر چلا جاتا ہے تو یقینا پاکستان کوئی نیا طریقہ ڈونڈے گا لیکن یہ پیسے کبھی بھی پاکستان پی نہیں کرے گا کیونکہ یہ بہت بڑی رقم ہے پاکستان سے زیادہ بڑی رقم ہے ابھی پاکستان اتنی افورڈ نہیں کر سکتا اب دوستو اس ٹریبونل کے اندر جس نے پاکستان کو یہ پنیلٹی دے دی تھی اس کے اندر یوکے کے ایک شخص تھا اسی طرح بلگیریا کا تھا اور ایک جرمنی کا تھا اب اس کے بعد اب پاکستان کو بڑی کامیابی نصیب ہوئی جائے لیکن میں ادھر یہ پھر آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس میں اب پاکستان کو ڈپلومیسی کا ہی رستہ اکتیار کرنا پڑے گا کیونکہ اگر پہلے پنیلٹی پاکستان کو ہو چکی ہے تو اب ظاہر سی بات ہے پیچھے جو پنیلٹی پڑی ہے وہ کافی ثبوتوں کے ساتھ ہی پڑی ہوگی تو یہاں اب سٹے ہو جانا آپ سٹے کو سمجھیں ایسا نہیں کہ ہم کیس جی چکے ہیں ابھی ابھی بہت ساری مشکلات آنا باقی ہیں لیکن پھر بھی دوستو یہ بری ڈولیمنٹ ہے کیونکہ جو ہماری لیگل ٹیم ہے اس نے بری محنت کی ہے کہ سٹے بھی کم از کم کرواد کیا جائے اب دیکھیں دوستو اگر تو پاکستان اس کے اندر کوئی رستان نکال لیتا ہے تو پھر تو یہ کافی زیادہ آپ کہنے کے بہتر ہو جائے گا یا تو کمپنی کے ساتھ معاملہ تیہ کرنے پڑیں گے یا تو کوئی قوتوں کو شامل کرنا پڑے گا کہ پاکستان اس مسئلے سے نکلے اب دیکھیں اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ پاکستان اس مسئلے کے اندر چلا کیا ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایسا پاکستان کے اندر ہوتا کیوں ہے دیکھیں نا کہ ایک ایگریمنٹ اب دینے جا رہی ہیں ریکوڈک اتنی دیر سے لوگ پوچھ رہی ہیں کوئیسٹن اٹھاتی ہیں کہ بھئی کب ریکوڈک سے چیزیں نکلیں گی کب سونا نکلے گا کب کپر نکلے گا اور پاکستان کے حالات بدلیں گے پاکستان کا اتنا زیادہ فیمس آپ کہلیں کہ ایک مائننگ ایڈیا اتنی بری دلدل کے اندر پھنس چکا ہے اور پاکستان کو الگ سے پینلٹی بھی پڑھ چکی ہے اس کے اوپر اب پاکستان کو پیسے بھی خرج کرنے پڑھ رہی ہیں ظاہر سی بات ہے باہر جو لیگل ٹیم پاکستان نے بٹھائی ہوگی جو کہ تمام چیزیں دیکھ رہی ہوگی وہ فری میں تو نہیں دیکھ رہی ہوگی تو اچھا کسا کرچہ پاکستان کو برداشت کرنا پڑھ رہا ہے خیر یہ بڑی کامیابی ہے پھر بھی نہ ہونے سے کافی بہتر ہے اگلے سال تک اب دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے اور اس معاملے کیا اینڈ کیا ہوگا اب دوستو آپ نے یہ ویڈیو لائک بھی کر دینا شیئر بھی کر دینا کومنٹ بھی کر دینا تاکہ اس طرح کی ڈولمنٹ پر شیئر کرتا رہوں اب تک لیتنی تھا اللہ حافظ